دوستو آج ہم ڈراما ارتول غازی کے سیزن 1 سے لے کر سیزن 5 تک ارتول کے پانچ ایسے ساتھیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی اوپر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ پکا اور سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تو آخر وہ پانچ بہادر سپائی تھے کون اور کیوں ان کی اوپر ظلم اور تشدد کی انتہا کی گئی یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلیمان کی دوستو جب سیزن 5 میں ارتول اپنے بھائی گندوگدو کے قبیلے کے کاغذات منگولوں سے لے لیتا ہے پھر یہ کاغذات گندوگدو کے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں گندوگدو کی طرف پجوا دیتا ہے لیکن الباستی ان کاغذات سے بہت خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے گندوگدو کے قبیلے پر حملہ کیا ہوتا ہے مگر اس کا علم ارتول کو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے الباستی راستے میں ہی سلیمان کو پکڑ لیتا ہے مگر سلیمان آزادی والے کاغذات سمیت اپنے گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد سلیمان الباستی سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الباستی اسے اپنی گرفت میں لے کر غار میں لے جاتا ہے جہاں پر یہ سلیمان کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑ دیتا ہے اور اس سے آزادی والے کاغذات کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن الباستی کی ہر کوشش ناکام جاتی ہے الباستی سلیمان پر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دیتا ہے یہاں تک کہ خود سلیمان اپنی زبان کو اس کی ٹھیک سے جلا لیتا ہے تاکہ الباستی اس کی زبان سے کچھ اگلوا ہی نہ سکے الباستی سلیمان کو ہر طرح کی عذیت دیتا ہے لیکن جب الباستی کی ہر کوشش ناکام جاتی ہے اور جب اس کی کوئی بھی طاقت اس نوجوان کی زبان نہیں کھلوا سکی تو اس کے بعد الباستی سلیمان کو شہید کر دیتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں آرتک بے کے بارے میں ارترل غازی نے اپنی غیر موجودگی میں آرتک بے کو اپنا نائب مکرر کیا ہوتا ہے کائی قبیلہ نہ صرف ان کو عزت دیتا ہے بلکہ ہر فیصلے کے دوران آرتک بے کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور یہ ارترل کا کافی قریبی ساتھی ہوتا ہے ارترل جب آرتک بے کو ایک محیم پر بھیچ رہا ہوتا ہے وہ آرتک بے کو پکڑ کر صندوق کے بارے میں پوچھنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں آرتک بے اپنے چار سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں تو باہدین کے سپاہی آرتک پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں غار میں لے جا کر ان پر ہر طرح کا ظلم کر کے ان سے صندوق کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن بے انتہا ظلم کرنے کے بعد بھی ظالم ان سے ایک لفظ بھی صندوق کے بارے میں نہیں پوچھ پائے جس کے بعد ان لوگوں نے آرتک بے کی آنکھوں کو جلا کر ان کی بینائی چھین لی یہ کافی تشدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے میں آرتک کے سپاہی آرتک بے کو ڈھونتے ہوئے غار میں پہنچ جاتے ہیں اور یوں آرتک بے کو ان ظالموں سے بچا لیتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ترگت کی جو آرتک کے بچپن کا ساتھی اور جگری یار ہوتا ہے جب یہ مرد مجاہد یا اللہ کہہ کر اپنا کلھاڑا چلاتا ہے تو دشمنوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے جو کافر اس کے کلھاڑے کی زد میں آتا ہے اس کی اگلی منزل جہنم ہی ہوتی ہے دوستو جب ارتک حلیمہ سلطان اور شہزادہ یگت کو لے کر حلف کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو سلیبی ٹائٹوس ان پر حملہ کر دیتا ہے ان کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے ارتک ترگت کو شہزادہ یگیت کو الگ راستے سے لے جانے کو بولتا ہے ترگت جیسی ہی شہزادے کو الگ راستے سے لے کر جا رہا ہوتا ہے تو ایک سلیبی دستہ وہاں پر بھی ٹپک پڑتا ہے لیکن ترگت نے بہادری کے ساتھ کئی کافروں کو زیر کیا جو کافر اس کلہارے کی زد میں آتا وہ جہنم واصل ہو جاتا لیکن آخر میں جب سلیبی یگت کو پکڑ کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں تو مجبوراں ترگت کو اپنا ہتھیار پھیکنا پڑتا ہے جس کے بعد سلیبی ترگت کو پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جاتے ہیں یہاں پر استاد آزم ترگت کے اوپر ہر طرح کی سختیاں کرتا ہے بے تہاشا سختیوں کے ساتھ ساتھ یہ ترگت کو ایسے مشغوب پلاتے ہیں جس سے ترگت اپنے ایمان سے ہٹ کر عیسائی بن جائے اور سلیبی دستے کا سیپہ سلار بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرے ان کی بے انتہا سختیاں انتہائی ظلم تشدد الگ الگ طریقے کے مشغوب یہاں تک کہ کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے الگ نہیں کر سکی اس نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذہانت سے ان کے قلعے سے بچ کر نکل آیا ناظرین اب بات کرتے ہیں عبد الرحمن کی دوستو جب عرطل عبد الرحمن کو نویان کا سپاہی بنا کر نویان کے ٹھکانے پر بھیج کر اس کی معلومات اکھٹا کرنے کو بولتا ہے تو عبد الرحمن ایسا ہی کرتا ہے تو جھون جھون عبد الرحمن کو نویان کی ساجشوں کا پتا چلتا ہے تو عبد الرحمن ساری باتیں عرطل کو آ کر بتا دیتا ہے اسی طرح وہ نویان کی ہر منصوبہ بندی عرطل تک پہنچاتا ہے تو آخر نویان کے خاص سپاہی کو عبد الرحمن پر شک ہوتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے پھر جب اس سپاہی کو عبد الرحمن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو وہ سب جا کر نویان کو بتا دیتا ہے دوسری طرف عرطل نے کہا ہوتا ہے کہ جب عبد الرحمن یہاں پر آئے تو اس سے کہنا کہ واپس نویان کے ٹھکانے پر نہ جائے لیکن عبد الرحمن چلا جاتا ہے اور نویان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر بھی ظلم اور تشدد کا پہاڑ توڑ دیا جاتا ہے نویان ظلم کی انتہا کر دیتا ہے لیکن عرطل کے سپاہی آ کر عبد الرحمن کو بچا لیتے ہیں جبکہ نویان اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتا اور عرطل کی جاسوسی کیلئے گیا ہوتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں مرگن کے بارے میں مرگن وہ سپاہی ہوتا ہے جو پہلے نویان کے ساتھ مل کر عرطل کے خلاف ساجشے کرتا ہے لیکن بعد میں ایمان کی روشنی اس کے دل کو منور کر دیتی ہے اس کے بعد یہ عرطل کے ساتھ مل کر کئی کافروں کو شکست بھی دیتا ہے اور یہ خوفیہ طور پر منگولوں کی ساجشیں عرطل تک پہنچاتا رہتا ہے مگر جب منگولوں کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ٹھکانے پر لے جاتے ہیں منگول اسے لے جا کر انتہائی ظلم کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پاؤں بھی جلا دیتے ہیں لیکن بروقت عرطل اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ جاتے ہیں اور منگولوں پر حملہ کر کے اسے بچا لیتے ہیں تو دوستو یہی تک تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں پھر اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ